اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایت کی جان یعنی شرکرمہ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ایت کے دن یہ ہر گھر میں ضرور بنتا ہے اور سب ہی کو بہت پسند ہوتا ہے آج میں ہی آپ سے یہ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں کہ میں کس طریقے سے شرکرمہ بناتی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں شرکرمہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم دودھ کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ میں یہاں دو لیٹر دودھ کا شرکرمہ بنا رہی ہوں اس لئے دو لیٹر دودھ جو ہے میں بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی لیکن آپ اپنے حساب سے دودھ لیجئے آپ کو جتنا شرکرمہ بنانا ہے اس حساب سے آپ دودھ کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیجئے تو جب تک دودھ بائل ہو رہا ہے دیکھیں ج مہینے میں نے ہ ہر چھرون جی لی ہے ڈرائی فروٹس میں ساتھ میں میں نے کاجو کو لیایا ہے prisonello created dead��터 became i'd played that away لیا ہے ساتھ میں میں نے ہر چھلکوں کو نکال کر onceum اور کچھ کھجوریں لے لیا ہے جسے میں نے چھوٹے 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 سکڑوں میں كمہ کرلیا ہے تو کچھ پس نے دیکھیں بنائے میں سمہی Complete یہ سو گرام سوی کا آج ہم تو یہ یوز کرنے والے آج ہم تو سب سے پہلے ہمیں سیمائی کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے نکالنے کے بعد اسے ہمیں چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں اس طریقے سے دیکھے توڑنا ہے اس طریقے سے توڑنے کی وجہ سے جب ہم سیمائی کو روشٹ کریں گے تو برطن سے باہر یہاں وہاں پھیلے گی نہیں سیمائی تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اسے چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں اس طریقے سے توڑ لینا ہے تاکہ روشٹ کرنے میں آسانی ہو جائے اس کے بعد ہمیں دودھ لے لینا ہے تو یہاں پہ میں نے چار سے پانچ بڑے چمچ دودھ لیا ہے یہ گرم دودھ تھا جس کو میں نے روم ٹیمپریچر پر آنے دیا یعنی تھنڈا ہونے دیا ہے اس کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں کسٹرڈ پاورڈر تو دو چمچ جو ہے گھر کے چمچ سے ہم کسٹرڈ پاورڈر ڈال دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کا ایک دم سمودھ سا گول تیار کر لیں گے کسٹرڈ پاورڈر ڈالنے کی وجہ سے شروع کر میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ایک بار ضرور ڈال کر دیکھنا تو دیکھیں جب تک ہم نے ساری چیزیں ریڈی کیا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو دودھ ہے وہ اچھے سے باول ہو چکا ہے اب ہمیں دودھ کو اچھے سے ایک بار مکس کر لینا ہے سائیڈ میں جو بھی ملائی وغیرہ لگی رہتی ہے اسے بھی دودھ میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے اور رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ لو فلیم پر دس سے پندرہ منٹ ہم دودھ کو پکائیں گے تو دودھ جو ہے تھوڑا گاڑا ہو جائے گا جس کی وجہ سے شروع کرمی کا ٹیسٹ جو ہے وہ کافی بڑھ جائے گا اس کے بعد ہمیں ایک برتن میں تین بڑے چمج ڈال لینا ہے گھی گھی ڈالنے کے بعد ہمیں گھی کو ملٹ ہونے دینا ہے جیسے ہی گھی ملٹ ہو جائے اس میں ہم ڈرائی فروٹس ایڈ کر دیں گے تو جو بھی میں نے آپ کو ڈرائی فروٹس دکھایا تھے میں نے کٹ کر کے رکھے تھے وہ ہم سارے اس میں ڈال دیں گے ڈرائی فروٹس ڈالنے کے بعد ڈرائی فروٹس کو ہلکا سا روست کر لینا ہے تو ڈرائی فروٹس آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹس پسند ہے آپ اپنی پسند کے حساب سے شوکرمے میں ایڈ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹس ڈالنے کے بعد اب ہمیں اسے تھوڑی دیر کے لیے روست کر لینا ہے اس سے شوکرمے میں اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو ہلکا ہلکا سا روست کر لیں گے بس اس کے بعد ہم ڈال دیں گے سوئی تو یہاں پہ سوئی کا میں پورا سو گرام کا پیکٹ یوز کر رہی ہوں دو لیٹر دودھ کے لیے سو گرام سوئیوں کا پیکٹ یوز کریں گے تو بہت ہی پورفیکٹ شوکرمہ بنتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سوئیوں کو ایڈ کر دیا اس کے بعد ہمیں سوئیوں کو ہلکا سا روست کر لینا ہے بس ہلکا ہلکا سا دیکھیں اس طریقے سے براؤن کر لینا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے تو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا براؤن ہو گئی ہیں یہاں پہ سوئیاں اب اس میں ہم ایٹ کریں گے دودھ تو دودھ جو ہے وہ بوائل ہو گیا تھا اس کے بعد تھوڑی دیر تک میں نے اسے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں دیرے دیرے سے دودھ ایٹ کر دیں گے دودھ ایٹ کرنے کے بعد سبھی چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم سوئیوں کو تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے تاکہ کافی حد تک جو ہے سوئیاں پک جائے تو یہ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس سوئیوں کو پکا لیا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آدھا چھوٹے چمچ الائچی پاوڈر یہ میں نے پاس اچھے الائچی کو کوٹ لیا ہے اور کوٹ کر میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس الائچی پاوڈر ہے تو آدھا چھوٹے چمچ جو ہے الائچی پاوڈر ڈال دیجئے اس کے بعد دیکھیں میں نے اس میں ایک کپ سے تھوڑ سا کم شکر لی ہے اسے ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کپ سے میں نے ایک کپ سے تھوڑی سا کم شکر ڈالی ہے شکر ڈالنے کے بعد بس ہم تھوڑی دیر کے لیے شکر کو پکا لیں گے تاکہ جو ہم نے شکر اس میں ایٹ کی ہے وہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے یعنی حل ہو جائے تو دیکھیں جیسی شکر اس میں ڈیزولو ہو جاتی ہے اس میں ہم ڈالیں گے کسٹرٹ کا یہ جو ہم نے گھول تیار کیا تھا یہ ہم ڈال دیں گے تو ایک ہاتھ سے ہمیں ڈالتے رہنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے چلاتے رہنا ہے تاکہ لمس نہ بنے یعنی گھٹلیا نہ پڑے تو ہمیں لگاتار اسے چلاتے ہوئے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں سبھی چیزوں کو ہم نے ایٹ کر دیا ہے آپ بس تھوڑی دیر اور پکائیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے تو دیکھیں میں نے بس اسے تین سے چار منٹ کے لیے اور پکا لیا ہے اور یہ ہمارا زبردست شرکرمہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت ٹیسٹی شرکرمہ بنتا ہے آپ اس شرکرمے کی ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اور جب ہی بھی بنائیں گے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ